نمسکار دوستو میرا نام منوج گمار فروم ہیمانچل پردیش جلہ چمبہ دوستو آج 23 جون 2021 کا دن ہے اور ہیمانچل پردیش پوری طرح سے کھل گیا ہے تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں بدھ بار 23 جون 2021 ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے لگ وقت آٹھ بجے رات کا ہے تو پہلے پانچ بجے پوری مارکٹیں بند ہو جاتی تھی پر آج 23 جون بدھ بار کا دن ہے اور ٹائم ہے اس وقت آٹھ بجے کا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈالو جی کی پوری مارکٹ کھلی ہے جتنی بھی دکانیں ڈابے ریسٹورنٹ ہیں سب کھلے ہیں تو ہیمانچل پردیش گورنمنٹ نے آج سے ہیمانچل پردیش پوری طرح سے کھول دیا ہے تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اگر اب آپ لوگ ہیمانچل پردیش میں سملہ منالی کلو دھرمسالہ ڈلوجی چمبہ خجیار اگر کہیں پر بھی گومنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کو کسی بھی پرکار کی ہیمانچل پردیش میں انٹری کے لیے ای پاس کی کوئی بھی جرورت نہیں ہوگی اب آپ لوگ ہیمانچل پردیش میں بینہ ای پاس کے آ جا سکیں گے اور آج جو پہلا دن تھا اس کی میں نے آپ لوگوں کو مارکٹ کی تصویریں دکھا دی کہ اب سنی بار ربی بار کے دن بھی آپ لوگوں کو مارکٹ کھلی ملے گی جو مارکٹ کھولنے کا ٹائم ہے صبح نو بجے سے لے کر رات کے آٹھ بجے تک سبھی پرکار کی دکانیں ہر دن کھولے گی چاہے سنی بار ہو چاہے ربی بار ہو سارے سارے دنوں میں جو ہے سبھی دکانیں کھولے گی اور جو ڈابے اور ریسٹورنٹ کا کھولنے کا ٹائم ہے وہ دس بجے تک ہے رات دس بجے تک آپ لوگوں کو ڈابے اور ریسٹورنٹ جو ہے کھولے ملیں گے تو تصویریں میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہیں اب اس میں آپ لوگوں کو زیادہ پوچھتاچ کرنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے آج پہلا دن تھا اور سب کچھ کھلا ملا آٹھ بجے تک مارکٹ کھولی تھی ساری تو آج جو پہلا دن تھا ان لوگ کا جس میں پوری طرح سے چھوٹ ملی ہے تو پہلے دن میں ہی اس کا بہت بڑا اثر ملا خجیار میں بھی بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے اور ڈلوجی میں بھی آج پہلے دن جو ہے بہت ہی لوگ پہنچے تو اب جس بھی بھائی کو ہیمارچل پردیس میں کسی بھی طرح کا کوئی سوال پوچھنے کی جھوٹ نہیں ہے اب ہیمارچل پردیس پوری طرح سے کھل چکا ہے ایک جولائی کے بعد جو باہری راجیوں سے ہیمارچل پردیس میں بسے آتی ہیں ان کا بھی آنا جانا سٹارٹ ہو جائے گا تو جن لوگوں کو بس کے دوارہ ہیمارچل پردیس میں آنا ہے ایک جولائی کے بعد وہ پروگرام بنا سکتے ہیں ایک جولائی سے باہری راجیوں کے لیے بسوں کا آنا جانا بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور ایک جولائی کے بعد جو ہمارے سکتی پیٹھ ہیں ہیمارچل پردیس کے جو ہمارے بڑے مندر ہیں چامونڈا دیوی جوالا دیوی نینہ دیوی تو لوگ ان مندروں میں بھی درسن کر سکیں گے ایک جولائی کے بعد سکتی پیٹھ بھی کھل جائیں گے تو دوستو یہ ہیں تصویریں کچھ ہمارے ڈلوڈجی کی تو آج کھجیار میں بہت ہی زیادہ لوگ پہنچے ہوئے تھے اور اگر ابھی آپ لوگ ڈلوڈجی کھجیار کی طرف گومنے آتے ہیں تو کھجیار میں آپ لوگوں کو کتنی ہریالی ملے گی یہ سب بھی میں آج آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آپ بنے رہیں اور یہ تھا ہمارا پنجپولا تو پنجپولا میں بھی آج کم لوگ ہیں تو الگ الگ ٹائم پہ لوگ آتے ہیں ہر جگہ پہ تو یہ پنجپولا میں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو بہت زیادہ کم لوگ ہیں پر کھجیار پورا آج بھرا ملا سام کے ٹائم ڈلوڈجی میں پوری مارکٹ جو ہے بھری ہوئی تھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور دن میں کھجیار بھی پورا بھرا ہوا تھا کھجیار میں بھی آج پہلے دن ہی بہت زیادہ لوگ آئے جو بھی لوگ مجھے ملے تو ان لوگوں نے بولا ہے کہ ہمارے سے کسی بھی پرکار کا بورڈر پر کسی نے روک کر جو ہے ای پاس نہیں مانگا تو اب آپ لوگ جو ہیں ہمارچن پردیس میں آ جا سکتے ہیں تو یہ دیکھ لو آج بود بار کا دن ہے اور یہ میں اب آپ لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں کھجیار اور کھجیار میں دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ آج پہلے دن ہی آئے تو ای پاس کی بجا سے لوگوں کو بہت زیادہ پریسانی آ رہی تھی تو اب ای پاس ختم کرنے کی بجا سے لوگوں کو باہری راجیوں سے آنا جانا بلکل آسان ہو گیا بولنے کا مطلب ہے کہ جیسے پہلے تھا پہلے جیسا سب کچھ ہو گیا ہے تو پہلے دن ہی اس چیز کا اثر جو ہے جی میں تو دیکھنے کے لئے ملا باقی سملہ منالی درمسالہ میں کیا ہوا اس کا مجھے نہیں پتا ہے پر اب آپ لوگ کہیں پر بھی آ جا سکتے ہیں تو یہ میں پہنچ گئے ہوں کھجیار اور اب دیکھو دوستو کھجیار میں پہلے دن بدھ بار کے دن کتنے لوگ آئے پہلے ہزاروں لوگوں کو جو ہے بورڈر سے باپس جانا پڑتا تھا جن لوگوں نے ای پاس اپلائی کیا ہوتے تھے وہ اپروب بھی نہیں ہوتے تھے چار پانچ دن لوگوں نے پہلے بھی ای پاس اپلائی کر دیا ہوتا تھا پر جب تک وہ اپروب نہیں ہوتا تھا بورڈر سے کسی کو بھی انٹری نہیں ملتی تھی تو بہت سارے لوگ باپس چلے جاتے تھے تو ابھی لوگوں کو جانکاری نہیں تھی کہ کھل گیا ہے یا کیا ہوا ہے پر جو مجھے لگتا ہے لوگ بورڈر پر آ کر جن لوگوں کو باپس بھیج دیا جاتا تھا آج وہی لوگ جو ہیں ڈلوجی میں پہنچے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ لوگ جو ہیں آج کھجیار میں ملے تو اب ہیماچل ریس میں آنا جانا آپ لوگوں کا بلکل آسان ہو گیا اب کسی بھی پرکار کی جو بھی یہاں پر پاوندیاں لگائی گئی تھی سب بھی لگ بگ ہٹا لی گئی ہیں مارکٹ بھی پوری ہر دن کھلے گی اور ای پاس بھی آپ لوگوں کو نہیں لے کر آنا ہے تو جن بھی بھائیوں کو ہیماچل پردیس میں گھومنے آنا ہے ڈلوجی چمبا کھجیار سملا منارلی بلکل جب مرجی آسکتے ہیں اب آپ لوگ اپنے فیملی بچوں کو ہیماچل پردیس گھومانے کے لیے جب بھی آپ لوگوں کو بقت ملتا ہے آپ اسی حساب سے پروگرام بنا سکتے ہیں اب کسی بھی پرکار کی پاوندی نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کھجیار کتنا ہرابرا ہے اور کتنے یہاں پر لوگ پہلے دن پہنچے تو یہ ساری تصویریں تیس جون دو ہزار اکیس کی ہیں تو آج ہی یہ فیصلہ ہوا ہے اور آج ہی کھجیار اور ڈلوجی میں کتنے لوگ پہنچے ہیں رات میں پوری مارکٹ بھی بری ہوئی تھی اور کھجیار کی پوری پارکنگ بری ہوئی ہے میں نے شروع سے لے کے پوری پارکنگ میں یہ راؤنڈ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری پارکنگ بری ہوئی ہے پہلے دن سے تو اب جس بھی بھائی کو ہیماچل پردیس آنا ہے سنی بار ربی بار ہر دن کھلا ہے ہر روج ہیماچل پردیس کھلا ہے آپ لوگوں کو گھومنا بھی ملے گا اور مارکٹ بھی ہر دن کھلی ملے گی تو آپ لوگوں کے سارے جباب مجھے لگتا ہے مل چکے ہیں تو اب جس بھی بھائی کو ہیماچل پردیس آنا ہے تو زیادہ جانچ پردال کرنے کی ان لوگوں کو جورت نہیں ہے یہ ہیں تیس جون کی تصویریں تو تیس جون کو دیکھ لو یہ ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس ای پاس نہیں ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو پوچھا تو آدھے سے زیادہ لوگ بینہ ای پاس کے آئے ہوئے ہیں کسی کو کہیں پر بھی روکا نہیں گیا تو ساری جو پابندیاں تھی ہٹ چکی ہیں تو اگر آپ لوگوں کو ہیماچل پردیس میں گھومنا ہے تو اب آپ آ جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو نمسکار جائے ہند جائے دے بھومی ہیماچل پردیس پھر ملتا ہوں اور نئے کسی سپورٹ کے ساتھ